اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہانی ایک توتہ اور مینہ کی کہانی بہت سبق آموز ہے پورا سننا ضرور ایک بہت بڑا سبق ملے گا ایک توتہ اور مینہ دونوں میاں بیوی تھے وہ ایک دن ایک ویران جنگل سے گزر رہے تھے تو تھوڑا سا دم لینے کے لیے وہ ایک ڈال پر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئے جنگل بہت ویران تھا تو توتہ نے اپنی مینہ سے کہا کہ اس جنگل کی ویرانی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں اُلُّوں کا بسیرہ ہے یہاں اُلُّ بستے ہوں گے تو ساتھ والی شاخ پر ایک اُلُّ بیٹھا ہوا تھا توتہ کی یہ بات اس کے کان پر پڑی تو اس کو برا لگا وہ اُڑ کر آ کر ان کے بازوں میں آ کر بیٹھ گیا اور الیکس الیک کے بعد میں اُلُّوں نے توتے سے کہا کہ آپ میرے علاقے میں آئے ہیں میں آپ کا بہت شکر و گزار ہوں اگر آج آپ میری دعوت قبول کر لے آج کی رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو اُلُّوں کی دعوت دونوں میاں بیوی یعنی توتہ مینہ نے قبول کر لی رات کو کھانا کھایا ساتھ میں پھر آرام کرنے کے بعد جب توتہ اور مینہ صبح نکلنے لگے تو اُلُّوں نے مینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور توتے کو مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی اس مینہ کو کہا لے جا رہے ہو یہ تو میری بیوی ہے توتہ یہ سن کر پریشان ہو گیا حیرار ہو گیا وہ کہنے لگا یہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے یہ تو مینہ ہے اور تم اُلُّوں ہو تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو یہ ناانصافی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو اُلُّوں نے کہا کہ نہیں وہ زد پر آڑا رہا کہ یہ میری بیوی ہے دونوں میں لڑائی ہو گئی تو اُلُّوں نے توتے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھئے آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں یہ میری بیوی ہے یہ بات سچ ہے دیکھئے عدالتیں اور کورٹ کھل گئی ہوگی چلتے ہیں وہاں پر وہاں پر جا کر جج صاحب جو فیصلہ دیں گے وہ ہم کو قبول ہوگا تو توتے نے مجبوری میں ہاں کہہ دیا اور تینوں بھی عدالت پہنچے تینوں عدالت پہنچے اپنی اپنی دلیلیں دی ثبوت پیش کیے اُلُّوں نے اپنی دلیلیں دی توتے نے اپنے ثبوت پیش کیے جج صاحب نے بہت غور سے سنا اس کے بعد آخیر میں فیصلہ دیا کہ میں نہ توتے کی نہیں اُلُّوں کی بیوی ہے یہ سن کر توتہ تو رونے لگ گیا اور بہت مایوس ہو گیا اور ایک طرف وہ نکل گیا یعنی چلنے لگا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اُلُّوں نے توتے کا آواز دی کہا کہ اُو توتے میان اکیلے کہا جا رہے ہو یہ اپنی بیوی مینہ کو تو ساتھ لیتے جاؤ تو توتے نے روتے ہوئے کہا نئی بھائی یہ میری بیوی کہاں ہے عدالت کے فیصلے کے مطابق تو یہ اب تمہاری بیوی ہے اس پر اُلُّوں نے سمجھاتے ہوئے شفقہ سے توتے کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ یہ میری بیوی نہیں یہ تمہاری ہی بیوی ہے میں تو صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ بستیا اُلُّوں کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی بلکہ اس وقت ویران ہو جاتی ہے جب وہاں سے انصاف اُڑ جاتا ہے نیائے اُڑ جاتا ہے اور بے شک بلکہ صحیح بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سماج کفر پر تو قائم ہو سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی پر نہیں میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں میری یہ کہانی سنانے کا مقصد آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اُلُّوں نے بلکہ صحیح کہا جنگل کیا بستی کیا شہر کیا ملک کیا پوری دنیا اس وقت تو ویران ہو جاتی ہے اور دلوں کی دنیا میں ویرانی چھا جاتی ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور عدالتوں سے انصاف اُڑ جاتا ہے اور وہاں سے بھی ناانصافی کے فیصلے آنے لگتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت میں پتھر کی گوائی ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا انصاف باقی ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کے انصاف کا ترازو قائم ہوتا ہے پھر اللہ چن چن کر بدلہ لیتے ہیں پھر دنیا وہ منظر دیکھتی ہے وہ عذاب وہ آزمائش وہ بیماریاں وہ وبائیں دیکھتی ہے جو صرف کبھی سوچے ہوتے ہیں یا کبھی گمہ سے باہر ہوتے ہیں تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقیت تھا تو ڈرئیے گا نہیں گھبرائیے گا نہیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مڑ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا بس اللہ سے اور اپنے خدا سے اپنے پیدا کرنے والے سے اس کو منانا سیکھ لیجیے دعا ہمارا ہتیار ہے ہم دعاوں میں اللہ کو منائیے اللہ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے ان ظالموں سے ڈرئیے گا نہیں ان مکر فریب کرنے والوں سے ڈرئیے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چال چلنے والوں سے زیادہ بڑا چال چلنے والا ہے میں آج زد پہ ہوں تو تو خوش گمہ نہ ہو چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں مجھے امید ہے کہ چھوٹی سی کہانی سے بہت بڑا سبق ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ